ہیلو کائز بلکم پاکستانی فیئر ایکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سنگے ٹھیک ہوں گے اور آباد ہوں گے ہماری دعا یہی آپ خوش ہیں آباد رہے میرا نام ہے فان میرا نام ہے منصور سگیز آج ہم جانیں گے ایک بڑیا ویڈیو کے ساتھ آئے ہیں اور جانیں گے اس میں کلام میں رام منجور بھائی کی یہ ویڈیو ہے یہ بہت ہی انٹرسٹنٹ ویڈیو ہے بلکل منجور میں رام یہ سارا کچھ دیکھ کر ہی پتہ چلے گا تو کانن کرتے ہیں 3 to 1 and start نمشکار جائے شری رام میں ہوں منوز منتشر منوز یہی وہ سمیہ ہے جب ہمارے رام نے ہمیں سکھایا تھا کہ ایک اتی اچاری کے ساتھ کیا بہت 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 ہی ہے یہ ایک شبڈ اسے سنتے ہی مجھے کیا کیا یاد آتا ہے گوری گنج کا وہ دشہرہ میلا وہ رونک وہ دھوم ڈھولک پیپہری سیٹیوں اور دکانداروں کے ہاںک لگانے کا وہ نسٹرالجک سامن ڈھیلوں کھونچوں پر مکر ہی مٹھائیاں اور وہ رام لیلا میدان جہاں 20 فٹ کے رامڑ کو دھوست کرنے کے لیے رام بنا ہوا ایک ڈھائی فٹ کا بچہ کافی تھا سر برائی کے دس ہیں شستر سارے بیبس ہیں جس پہ ذمہ داری ہے تو ہی وہ اوطاری ہے یہ گھڑی یہ پل ہے تیرا تیرے سچ میں پل ہے تیرا ویر ہے تو ویروں کا ڈر تجھے کیا تیروں کا شول بن کے گڑ جارے دیر نہ کر لڑ جارے ڈر جارے ڈر ہے تجھے کیا تیروں کا راہ 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 میرا یہ سو بھاگ نہیں تھا کہ میرا جنم تریتا یک کے آیودھیا میں ہوا ہوتا یا میں چترکوٹ دنڈ کا رنی پنچوٹی میں جنم لے کر اپنے رگوپتی راگہو راجہ رام کو اپلک دیکھ سکتا لیکن میں یہ گرو کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے رام دوارہ ستھاپت رامیشورم نگری میں جنم لینے والے ایک ایسے مہا پورش کو دیکھا ہے جو جیون بھر رام میں رما رہا راتن شری اے پی جے عبدالقلام یہ صرف سنجوگ نہیں ہے کہ اس سال دشہرہ اور قلام صاحب کا جنم دن دونوں ایک ہی تاریخ پر پڑا ہے یہ نیتی کا سنکیت ہے کہ رام میں ہونے کی رام کے راستے پر چلنے کی اور قلام جیسا آدرج چننے کی جتنی ضرورت ہمیں آج ہے شاید پہلے کبھی نہیں تھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ قلام کا رام سے کیا سمبند ہے سمبند ہے بڑا گہرا سمبند ہے جس دور میں رامائیڑ کو فکشن بتایا جا رہا تھا کلپنا کی اڑان رامائیڑ کلپنا کی اڑان ہے یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی تھی اسی دور میں اگنی کی اڑان بھرنے والے قلام نے سب کے سامنے کہا تھا رامائیڑ سچی ہے رامائیڑ اچھی ہے جب شری رام کے آستطف کو نکارنے اور مٹانے کی سادشن کی جا رہی تھی تب بھی ویجیان کے اس مریادہ پورشوتم نے کہا تھا شری رام ستھے ہیں شری رام شاشوت ہیں کیا بھا ڈاکٹر قلام مہان ویجیانک تھے انہوں نے سائنٹیفیکل یہ سوئکار کیا تھا کہ والمی کی رامائیڑ ایک ستھے گھٹنا ہے اور اسے تارہ منڈل سوفٹ ویر کی ایسٹرونومیکل کیلکولیشنز پر ثابت کیا جا چکا ہے سابت کیا جا چکا ہے ریسرچوٹس کی ٹیم ڈیڑھ سو سے ادھک ایسے اس مارکوں کی پہچان کر چکی ہے جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ بھاگوان شری رام ایودھیا سے رامیشورم آئے تھے شری رام بھارتی سنسکرتی کے آدھار ہیں رام سب کے ہیں رام سب میں ہیں ویسے ہی قلام سب کے ہیں اور ابھی بھی اگر آپ کے من میں قلام اور رام کے سنبندوں کو لے کر کوئی زنشہ ہو تو یہ اپیسوڈ پورا دیکھئے کھولے من سے دیکھئے اس سنبند کی ایک ایک پرت آپ کے سامنے کھولتی چلی جائے گی اور آپ یہ جان جائیں گے کہ قلام ہونا تب تک سنبھو نہیں ہے جب تک آپ کے اندر رام نہ جاغ اٹھیں ڈاکٹر قلام کا جن نبے ورش پہلے رامیشورم میں ہوا تھا وہی رامیشورم جہاں شری رام تین دن تک سمدر دیوتا سے ونتی کرتے رہے کہ لنکہ جانے کے لیے اپنی پران پریہ سیتا کو رامر سے چھوڑانے کے لیے انہیں راستہ دے دیں وہی رامیشورم جہاں سمدر دیوتا کے زدنے شری رام کو پہلی بار کروڈت کر دیا تھا تین دیوستک پنث مانگتے رہوپت سندھو کنارے بیٹھے پڑھتے رہے چند انونائی کے پیارے پیارے اتر میں جب ایک ناد بھی اٹھا نہیں ساگر سے اٹھی ادھیر دھدک پاوروش کی آگ رام کے شر سے سندھ دے دھر ترہی ترہی کرتا آگرہ شرن میں چرم پوج داستا گرہن کی بدہ موڑ پندھن میں سچ پوچھو پوچھر میں ہی پستی ہے تین دیوستی ونائی کی سندھی وچن سم پوج اسی کا جس میں شکتی ویجائے کی سہن شیلتا چھما دیا کو تبھی پوچھتا جگ ہے بل کا درپ چمکتا اس کے پیچھے جب جگمگ ہے شری رام اپنے چھوٹے بھائی لکشمون سے کہتے ہیں دوسرا سمادھان دیکھتا نہیں میرے بھائی میرا دھنوش لے کر آؤ آج میں اپنے اپنے بان سے سمدر کو جل ویہین کر دوں گا بھائی بھید ہو کر سمدر دیوتا پانی کے اندر سے نکلے اور انہوں نے شری رام کے سینہ کو لنکا جانے کا راستہ دیا شری رام شاند پیئے تھے لیکن جب شکت پردرشن انیوارے ہو گیا تو انہوں نے اپنا بل دکھا دیا اپنا پورش دکھا دیا ڈاکٹر کلا میں بھی یہی کیا جب ان کے بھارت پر پرمانو خطرہ منرانے لگا تو بھول گئی وہ گاندھی گیری اور اٹھا لیا رام کی ترے آگنے بان امریکہ کی ناک کے نیچے پوکھران میں پرمانو پر اکشڑ کر دیا بھارت کو پرمانو شکتی سمپن راست بنا دیا اور پوری دنیا کو بتا دیا کہ ہم شانتی کی سوگندھ توڑیں گے نہیں پر کسی نے ہمیں چھیڑ دیا تو ہم چھوڑیں گے نہیں کچھ پیاری بات بولیا پیار اسی کے ساتھ یہ ہوئی ویڈیو ختم تو آج ہم نے دیکھا کتنے کمال کے بھائی ہے اس نے لفظ بولے اور بھائی دل کو لاغ رہے تھے ایک ایک اس کا لفظ مجھے دل پہ لاغ رہا تھا بھائی باندہ کہتے ہیں کہ سنتا رہے سنتا رہے اور بھائی ایک بھی بات ہے انہوں نے ایسی نہیں کی جس نے بور کیا ہو آپ سب بھائیوں کو بھی بہت ہی اچھا لگو ہوگا آج ہم نے جانگی ہے بھائی کلام اور رام میں کیا فرق ہے مطلب آپ پہ اس میں جوڑا جائے تو کیا بان جاتا ہے اس میں بھائی بہت بڑی ہسٹری ہے بہت پیارا جو ہے اس کی آواز اور اس کی بندہ کہتا ہے کہ سن ہو جاتا ہے کبھی کبھی دیکھ کے سن ہو جاتا ہے اس کا خین ہو گیا اتنا خوبصورتی باتیں اور یہ کہاں سے لیتا ہے یہ ان کے پاس پوری ہسٹری ہے بھائی یہ اسے سمجھ جاتی ہے جو جس کا مینڈ بنا ہوتا ہے ابھی ایک بات سوچ مثال کی طور پر آپ کا بھی دماغ نہیں بنا نا تو میں آپ کو اس موبائل کے بارے میں سمجھاتا رہوں یہ موبائل ایسا ہوگا آپ نے ایسا چلانا ہے ابھی آپ کا دماغ بنے گا تو اس طرح چلا ہوگے مطلب آپ کا دماغ بنے گئی نہیں تو آپ کو آئے گا بھی نہیں تو اسی کی ساتھ بہت ہی انٹرسٹڈ یہ ویڈیو لگی ہمیں یار افان بھائی اس کی باتیں سن کرنا میرے ہو تو یار بھائی کھڑے ہو جاتے ہیں بندے کہتے ہیں کہ بس جو ہے نا سنتا رہے سنتا رہے بس اس کا میں تو کہتا ہوں بھائی اس کی حواظ میں ایک جادو ہے جو بندے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے کھینچ لیتا ہے واقعی اور یار بہت کمال کمال کی جو پیچھی ہسٹری ہیں یہ ساری یہ بتاتے ہیں آپ اس کا چینل ضرور سبترائب بلکل یار بہت کمال کمال کی مطلب ویسے بھی افان بھائی بہت فہمس ہے یہ بہت فہمس ہے پتن کتنے ملین ان کے ویو ہیں لیکن ہے لیکن یہ ہے کہ لوگ سارے جان پہچانی جان پہچانی یہ ہوتی ہے اور دوسرے نمبر پر بات ہی آ جاتی ہے دل سے بکھتا ہے دل سے یار یہ جو بھی بات اس کی نکلتی ہے دل سے نکلتی ہے بہت ہی انٹرسٹڈ یہ ویڈیو لگی ہمیں تو ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھی گیا تو یار بھائی